آداب نوشکار دوستو ہندو اس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اکرام بات کرتے ہیں افغانستان میں جس طرح کی اتھل پتھل مچھی ہوئی ہے اور تالیبان کے ساتھ اس کی ایک طرح سے جنگ چھیڑ گئی ہے اور تالیبان کی وجہ سے افغانستان کا یاروپ ہے کہ بہت سے عام ناغریقوں کی جان جا رہی ہے ویسے کل ہمارے ایک پترکار ساتھی کی بھی جان چلی گئی صدیقی جو دانشدیقی تھے اس تازہ اپ ڈیٹ میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے جو راشپتی ہیں انہوں نے پاکستان کے جو پردام انتری ہیں عمران خان ان کے موں پر سیدھے سیدھے ایک سمیلن میں یہ بات بولی ہے کہ آپ کے یہاں سے دس ہزار لڑا کے تالیبان کے ساتھ آئے ہیں جو افغانستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اس بات کا انہوں نے بھی جواب دیا میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ جو سمیلن چل دا ہے افغانستان میں ایک سمیلن چل دا ہے دکشن ایشیا اور مدھی ایشیا کے بیچ وہاں پر کافی سارے اور دیش کے پرتی ندیت منڈل بھی موجود ہیں جس میں ہمارے بھارت کے ودیش منتری ایجا شنکر بھی موجود تھے تو کافی کچھ وہاں پر جو چیزیں ہوئی ہیں میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا لیکن اس پر جانے سے پہلے میری آپ سے اپیل ہے ایک ویڈیو اگر فیس بک پر دیکھنا ہے تو فیس بک پیج کو فولو کر سکتے ہیں یوٹیوب پر دیکھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہم چلتے ہیں اس خبر کی طرف دیکھیں ایک سمیلن چلنا ہے مدھی ایشیا اور دشن ایشیا کے بیچ اجبیکستان کے تاشکن میں وہاں پر کہیں دیوستو کے راشت پر تیر پردان منتری بھی موجود ہیں خاص کر ایشیا کنٹری کے اور الالگ دیسوں کے یہاں پر اور لوگ بھی جو خاص لوگیں مانگے وہ بھی موجود ہیں اس پر پترکار بھی بہت ہیں کل ایک پترکار جو اینائی کی پترکار تھا انہوں نے عمران خان سے ایک سوال پوچھ لیا تھا جس پہ عمران خان اکتر سے بڑک بھی گئے تھے اور جواب اسے بچ کر بھاگ رہتے کہتے ہوئے دیکھیں کہ ہم رس کی وچار دارہ کے قرن ہم بھارس سے بات کرنا نہیں چاہتے انہوں نے رس کو اکتر سے پرموشن کر دیا اور دکھا دیا کہ رس اس واقعی بہت بڑا سنگٹن بن چکا ہے خیر وہ تو پاکستان کے عمران خان کے ایک الگ بات ہے لیکن اس سمیلن میں جو سب سے اہم بات رہی وہ یہ رہی کہ افغانستان اور تالیبان کے بھی جو کچھ چلنا ہے جو کچھ جنگ چھڑی ہوئی ہے اسے لے کر جو اشرف گنی ہے افغانستان کے راشت پتی انہوں نے عمران خان کے موپر اس بات کو کہا ہے کہ آپ کے یہاں سے تقریباً دس ہزار لڑا کے تالیبان کے ساتھ آئے ہیں جو افغانستان سرکار کے خلاف لڑا ہی لڑ رہے ہیں افغانستان کے خلاف جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے سانتی وارتہ کے چاہے جنگ سے اپنی طاقت سے یا پھر شانتی وارتہ کے ساتھ جیسے بھی ہو سکے ہم یہاں پر شانتی بنائیں گے اس کے اُلٹے عمران خان جو پاکستان کے پردان مندر انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک آروپ ہے پچھلے پندرہ سالوں میں سبتر ہزار لوگوں کے جان ہم نے گوائی ہے پاکستان سب سے زیادہ انتقواج سے جو جرہ لیکن عمران خان کے اس جواب سے زیادہ تر لوگ سہمت نہیں ہے کیونکہ ابھی کل ہی خبر آئی تھی کہ جب افغانستان ائر شٹائک کرنا چاہتا تالیبان کے اوپر تب پاکستان کی سینہ نے انہیں طرح سے ورنگ دیتی کہ آپ لوگ پیچھے اڑ جائیں نہیں تو ہم لوگ کروائی کریں گے تو کہیں ساری اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس میں بار بار افغانستان یہ آروپ لگا رہا ہے کہ تالیبان کو پورا کا پورا سرنکشن دینے کا جو کام کر رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے اور پاکستان کا اس میں پورا ہاتھ ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ شانتی نہ بنی رہے اشراف گھنی نے سیدھے سیدھے عمران خان کے موہ پر یہ بات بولی ہے تو واقعی ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں تو ضرور ہوگی کہ وہ اس بات کا اس سممیلن میں تمام ایشیہ کے لوگوں کے علاوہ اس میں فورا اور کنٹری جیتنے تھے جو خاص کر انگلیش کنٹری ہے ان کے بھی ادھکاری اس بیٹک میں موجود تھے اس بیٹک میں ہمارے جو ودیش منطری ہے ایس جا شنکان انہوں نے اس بات کا حوالہ بھی دیا جس میں ایک راستہ بننا تھا بزنس کے لیے ویپار کے لیے جو افغانستان سے ہو کر باغا بورٹر تک جانا تھا لیکن پاکستان نے اس کی عنومتی نہیں دی تھی اس بات کا بھی حوالہ دیا کہ پاکستان ایسا کیوں نہیں کرنا چاہتا یہ ایسے دانتک روپ سے بلکل بھی صحیح نہیں ہے بران خان اپنا بچاؤ کرتے ہوئے تو دیکھے ہی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو پہلے سے یہاں تک واس سے جھوڑ رہے ہیں ستر ہزار لوگوں کے ہماری جان چلی گئی ہے ہم لوگ تو شانتی چاہتے ہیں شانتی چاہتے ہیں تو دس ہزار لڑاکوں کی جو بات سامنے آ رہی ہے جو جہادی شبد کا استعمال کرتے ہو اشرف گنی نے کہا کہ آپ کے یہاں سے آئے ہیں تو پھر وہ کیا ہے جو کل ایرشٹائر کرنے سے روکا گیا ہے پھر وہ کیا تھا ایک پترگار دانی سدھی کی جو ہمارے بھارت کے رہنے والد ان کی ہتیا ہو جاتی وہ کس نے کی وہ اگر تالیبان نے نہیں کی تو کس نے کی کافی سارے سوال ہیں اور اس کا جواب بھی ضروری ہے دیرے دیرے جو جواب آئیں گے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں گا اس میں کوئی بھی اپڈیٹ نہ آتا ہے آپ لوگوں تک پہنچا نئے کام میرا رہے گا تب تک آپ دوئیس کو دیکھتے رہے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگری خبر کے ساتھ